یہ پوری دنیا میں ہمارا اچھا پیغام جائے گا کہ ہم امن چاہتے ہیں اور یہ جو انڈیا والے یہ امن نہیں چاہتے یہ بار بار جو جنگ کی دھمکیاں دیتے ہیں یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے اچھا فیصلہ ہے مضبط فیصلہ ہے انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح فیصلے کرے اور یہ جو اس وقت ٹینشن چل رہی ہے نا یہ جنون جو ہیں اللہ پاک ان کے دل و دماغ سے نکالے اور امن کی بات کرے یہ بہتر یہی ہے کہ ہمارے قیدی بھی چھوڑے جائیں جو کہ ہم ان کے ساتھ ریایت کر رہے ہیں تو ان کو بھی ہمارے ساتھ ریایت کرنے چاہیے اصول کی بات تو یہ ہے ایک امپیکٹ یہ ہوگا کہ مزید نقصان کے بچنے کے خاطر ہم لوگ بیس چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں اگر خدا خاصت ہم پہ جاریت یا جنگ مسلط کی گئی تو ہم لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور پوری دنیا کے پھر ہیں پوری دنیا کے باور کر رہے گئے پوری دنیا کے باور کر رہے گئے دیکھو ہم لوگ جنویر کنوینشن لیل چیز ہے لیکن ہم اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں پوری عالم اسلام کو دیکھتے ہیں پوری امت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی کا لقصان نہ ہو انڈیا میڈیا جو ہے یہ الٹا سیدھا بک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے گھٹنے ٹک دیئے ایسا کچھ نہیں ہے ان کو جو کچھ نہیں کر سکتے وہ خالی چیختے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکسا لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں جو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے وہ گھلیاں دیتے ہیں یا چیختے ہیں انڈیا میڈیا کو صرف چیخت نہ آتا ہے پیسے لے کے وہ چیخت رہے ہیں انشاءاللہ اس کے ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ جنگ نہ ہو اور اگر خدا نہ خاصہ یہ مزید رہی یہ چیز تو ہم کسی چیز پہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس کو اچھا جواب دیں گے بھارت کو انشاءاللہ عمران خان نے ایک اور بات کہی ہے کہ جواب دینا ہماری مجبوری تھی اس میں ہماری کوئی مجبوری نہیں تھی اس میں ہمارا حق تھا جو پاک فوج نے ادا کیا اور یہ مجبوری کا لفظ عمران خان صاحب اپنے گھر میں رکھے اور حق جاتا ہے انڈیا والوں پہ اگر جب تک ہم اپنا حق نہیں جتائیں گے انڈیا والا ہمارے اوپر دباؤ دیتا رہے گا اور ہم دبتے رہیں گے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ان کا پائلٹ ہمارے آدمے ہیں اور ہمارے آدمی کو ان لوگوں نے جیل میں رکھاوا ہے ایک خاص کر کے کرنل حمید کو جو آئی ایس آئی کا نامی نکرامی کرنل ہے اس سے اپنے کو شیٹ کرے کہ ہمارے آدمیوں کو بھی چھوڑو ایک آدمی نہیں باقی دوسرے بھی آدمی جو انڈیا جیل میں اس کو بھی چھوڑوانا چاہیے تو یہ میرا خیال سے عمران خان صاحب کو اپنے فیصلے پر ریکنسیڈر کرنا چاہیے دھمکی تو وہ آج سے نہیں سب زبانے سے دیتے چلے آئے اور یہ تمام انٹرنیشنل لیویل پر سب کو پتا ہے کہ جو دھمکیاں ہیں ان کی کیسی ہوتی ہیں کس طرح سے ہوتی ہیں دو دن بعد جب اس کا ریزلٹ سامنے آتا ہے تو وہ خود پھر خاموش ہو جاتے ہیں لہذا ہم کو اپنا کام اپنی قوم کے ایسے سرکرنا چاہیے